مجھے لگتا ہے ہم نے غلط روڈ تو نہیں لے لیے تو بہت چھوٹی ہوگی ہے چیک کریں کتنی فائن ریت ہے جو بھی روڈ کے اوپر آئی ہوئی ہے ہر طرف جب ریت ہی ریت اڑتی بھی جا رہی ہے آپ دیکھیں یورپ والی سائیڈ پہ جو ہے وہ صاف کرتے ہیں سنو کو اور ادھر جو ہے ریت کو ساف کیا جا رہا ہے موسیقی 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 السلام علیکم ٹیم ورنو ایڈ بکم بیک ٹو ٹو ٹرٹل بیج بہت تیز ہوا ہے اور یہاں پہ ہاڈلی مجھ سے کڑا ہوا جا رہا ہے پچھلا ولوگ میں نے یہاں پہ ختم کیا تھا آپ لوگوں کو ٹرٹل بیچ دکھایا تھا ٹرٹلز بھی ہمیں ملے تھے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ پسند آیا ہوگا آج ہم یہاں سے نکلیں گے آگے کی طرف آگے ہمارے پاس سلالہ جانے کے لیے وہ گوست کے ساتھ ساتھ جو آپ دھوک لے کے آرہے ہیں یہی لے کے آگے جائیں گے مجھے نہیں پتا آج ہم کتنے کلومیٹر کریں گے لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے تقریباً دو سو اسی دو سو نبوے کلومیٹر کے فاصلے پر ماہوت کے نام سے ایک village ہے اس کے آج سپاس اگر ہم کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں تو ایٹلیسٹ ہم نے اپنا آدھا سلالہ کا جو ڈسٹنس ہے وہ کور کر دیا ہوگا تو نکلتے ہیں جب ہی یہاں سے اور دعا کرتے ہیں کہ رستے میں تھوڑی سی یہ جو ہوا ہے یہ بھی کم ہو جائے تاکہ ہم اس کو انجوائی کرتے کرتے وہاں پہ پہنچ جائیں اگر ہوا اسی طرح رہی اور بیچ کے ساتھ رائٹ کرنا ہوگا پھر زرہ کافی دف ہو جائے گا لیٹس سی ہمیں ہی تچھیک رکھنی چاہیے بسم اللہ رمان الرحیم سبان اللہ زی سخر لنا یا اللہ پاک بھی خیر خریت سے ہمارا یہ سفر گزرے اور بہت اچھا سفر گزرے اب یہ ہمارا تھوڑا سا پیچ ہے آف روڈ کا وہاں تک جائیں گے ریزورٹ تک اور اس کے بعد اپنا روڈ پہ لگ جائیں گے مجھے تو امان نے پہلے دو چار دن بارش سے ویلکم کی ہے اور اس کے بعد سے جب وہ تیز ہوا بارش میں بھی چلانا مشکل ہوتا ہے اور ہوا میں بھی بارش میں اٹلیس ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ملتی ہے اور یہاں پہ کیونکہ سردی نہیں ہوتی تو آپ انجوائے کرتے ہو بارش میں ایک تو ریت ہوا میں ایک تو ریت بہت ہے اور دوسرا جو ہے اتنی تیز ہوا ہے کہ بائک جانا اکثر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر جب آپ کے پاس سے کوئی ٹرک وغیرہ گزرتا ہے نا ہائیوے پہ تو ایک بار آپ کو جنجوڑ کے رکھ دیتا ہے اتنا شیک لگتا ہے نا کہ جیسے کہ بہتا ہے آپ ساؤنڈ ویو سے گزرے ہوں خیر دیکھتے ہیں اگر ہم بہت زیادہ کلومیٹر نہ بھی کر سکے تو پھر کسی جگہ پہلے ہی رک جائیں گے سو یہ ہے جی باہر سے ریزورٹ آپ دیکھ لیں اس طرح کا بیک سائیڈ ہے یہ اس کی یا بیچ کی طرف جو اس کی سائیڈ کلتی ہے آج مشکل ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ آج کافی مشکل ہوگا رائیڈ کرنا یہاں مجھے لگ رہا ہے کے نیچے یہ کہنا ویو بڑا کمال کا ہوگا تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا سٹاپ لے لیتے ہیں پھر ہم کنٹینو کر لیں گے آگے کی طرف یہاں سے تھوڑا سا اور نیچے جا کے دیکھتے ہیں کچھ نظر تو آئے اوپر سے بہت زیادہ کچھ نظر نہیں آرہا اوہ تیری خیر آجائے کسی طرح بڑا ڈروپ ہے یہاں سے بہت آگے بھی نہیں جانا یہ ناو کے سائیڈوں سے جائیں پتھر نیچے گر جائیں ان کے پورے بیش کے ساتھ اس طرح کی کلیپس آ رہی ہیں رستے میں کبھی جو فلیٹ ہو جاتا ہے بورنگ سا رستہ ہو جاتا ہے کبھی جو وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے خوبصورت یہ ایک اور آگے ہیں گاڑی والے یہاں پہ سکتا ہے موسیقی arshCloud ہم سر سے کہ موسیقی موسیقی پکستان ہم سر سے کچھ جرمانی جرمانی ہم ہم سر سے ہم cop Probe شکھ حسین ھپsu disp Hur کچھ جیسا ہے آپ اومان در من جنہوں گا؟ مکتن مکتن ہم ہوں ہم سمجھوں ہم سمجھوں دنسام ہم سکر و ملکتن ہم سمجھوں ہم سمجھوں سمجھوں گا ہم سمجھوں ہم سمجھوں پھر نبیرگن تم جانتے ہیں جاتا ہے کہ میں نے بی origen شاہسب دنیاں میں نے جا کیا ہے؟ جاگا ہے ہے؟ سے پر ملتی ہو؟ میں نے جانب کاما کاما کاما، نہیں؟ اردو سب ہے اس چلوں چلوں کرتے ہیں اردو ہم کرتے ہیں اردو ہم انگلیس میں اتانو کل کریں اردو ہم کرتے ہیں میں بلوشی آمی ازباد چلوں کی اس پر افتاد ہے چلوں بلوشی بلوشی آئی؟ چلوں بلوشی آمی امتر ہے ہاں میرے البلوشی آگے سے ہم نے ترائی کرنی ہے سٹارٹ ہی اردو سے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ لوگ بہت سارا لوگوں کو ایسے اردو آتی ہے بلوچی جو یہاں پہ ہیں یا جو کام کرتے ہیں انڈین پاکستانی بنگالیوں کے ساتھ تو وہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ ان کو ضرور آتی ہے بلکل ہم تو اب بیچ کے ساتھ ساتھ رائیڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں ایسے جب سیکشن آتے ہیں نا تو کمال کا لگتا ہے کہ بائک پہ آپ رائیڈ کر رہے ہیں اور سینری چینج ہو رہی ہے ایک پہاڑوں میں اور دوسرا پانی میں جو کشش ہے نا کمال کی چیزیں ہیں دونوں یہ بھی سامنے آپ کے چھوٹا سا فشنگ ویلیج آگیا ہے لوگوں نے اپنی بوٹس بیچ کے کنارے جو رکھی ہوئی ہیں سائن بورڈ نہیں آیا فیسے کہ کون سا یہ گاؤں ہے آگے یہ بڑا گاؤں لگ رہا ہے اب یہ اس کی مین روڈ ہے درمیان میں سے گزر رہی ہے یہاں پہ اس پورے رستے میں آپ کو بہت چھوٹے چھوٹے سے ریسٹوئنٹ نظر آئیں گے یا کیفیز وغیرہ نا جہاں پہ بھی میں گیا ہوں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بنگلہ دیشی ہیں ابھی ہمارے سامنے لگلی کھانا آگیا ہے آج کیونکہ میں نے سوپہ ناشتہ بھی نہیں کیا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا برنچ ہو رہا ہے ساتھ میں ہمارے پاس فش ہے یہ اس کے اندر کچھ ڈالا ہوا ہے تھوڑی سی ویجٹیبلز وغیرہ ڈالی ہیں ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ بھی دے دیا یہ چکن کے کچھ بنا ہوا ہے اور یہ ساتھ میں یہ سالاد ہے تو یہ ہمارا جی آج ہوگا ادھر برنچ بسم اللہ کرتے ہیں مجھے بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے وہ فش پگڑ کے لے کے ہیں اور فش واقعے میں جو ہے بہت فریش لگ رہی ہیں فش بہت برشی ہیں پہ میں پیادا کیوں شیر میں ہی مجھے интерес hélas لگتا ہے کہ اس مسئевой تورنڈ کے اینج Certains چھوٹے چھوٹے سے جہاں پر موسٹلی جو ہے وہ ٹریولرز یا ورکر کلاس جو نا وہ آ رہی ہوتی ہے ان کا کھانا جو ہے وہ کمپیریٹیوی بہت اچھا ہوتا ہے جس کا ٹیسٹ اور جو پیسے لیتی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر رہا ہی میں نے یہاں پر ایک ریال اور بیس پیسہ یہ لوگ یہاں پر جو ایک ریال سے کم ہوتے ہیں اس سب کو جو ہے وہ پیسہ بولتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں بھی پیسہ ہی چلتا تھا کیونکہ یہاں پر سٹارڈ میں جو ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید امانی کرنسی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ انڈین کرنسی روپیز چلتا تھا تو ابھی ریال تو ہو گیا کنورٹ لیکن نام چینج ہو گیا لیکن نیچے جو ہے نا ایک ریال سے کم جو بھی ہوگا اس کو یہ پیسہ بولاتے ہیں ایک ریال بیس پیسہ آپ کہہ لیں کہ ہارڈلی جو ہے وہ آپ کے بنے ہوں گے ساڑھے تین ڈالر اور اس میں ہم نے جو ہے وہ اچھا کھانا کا لیا ہے ساتھ میں کھڑک چائے بھی پی لی تو بہت ہی عالی اب امید ہے کہ ہمارا اگلا سفر بھی اچھا گزرے گا تو اسی طرح کے دھپے ریسٹورنٹ آتے جائیں گے جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اچھا کھانا بھی ملتا رہے گا تو اب ہم لوگ جی گاؤں کو کروس کر کے آگے ہیں یہاں بھی بس آج ہم نے مجھے لگتا ہے کہ اگر اتنی ہوا رہی نا تو کسی جگہ بہتر جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ رات رکنی پڑے گی جہاں پہ ہوتلز وغیرہ ہوں اچھا یہ گیسٹ ہاؤس ہی زیتر اتر جو ہے نا وہ ہوں گے تو خیر ہے انشاءاللہ ہمیں کوئی نے کوئی اچھی جگہ مل جائے گی فکر کی ضرورت نہیں ہے یہ گاؤں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے تھوڑا سا ابنڈن ٹائپ ہے کچھ بیلڈنگز ہیں وہ ٹوٹی پوٹی ہیں اور کچھ جیسے ابھی یہ سامنے آگے بالکل نہیں بنی گئی ہے ساتھ میں ایک مسجد بھی بڑی خوبصورت بھی بنا ہی ہے انہوں نے اور سامنے بیچ چیک کریں اور کیا کمال کی جگہ ہے مجھے کچھ بھی بڑی خوبصورت کا فوٹی ہے سلالہ سلالہ سلائنگی علمانی ہے پاکستان علمانی ہے پاکستان پاکستان اومان دراج ہے دراج ہے بس دراج شکرن شکرن تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی عربی آگیا گجارہ کر لیتا ہوں لوگوں کی کچھ سمائے لگ جاتی ہے ہماری یہ سپیڈ بریکر اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں سکون سے رائٹ ہی نہیں کر سکتا ہمارا سلالہ تک وہ میرے خیال میں تین دن میں جا کے ہوگا ایک دن ہم کر رہے ہیں تو تین اور چار دن لگ جائیں گے ادھر سے جاتے جاتے دن میں اگر آپ نے کوئی ایک دو جگہ وزٹ کرنی اور کمفرٹیبلی اور کوئی سائٹ سینگ کے علاوہ اگر آپ کہیں گے نا کہ یار آرام سے اگر اچھی جگہ بھی رستے میں مل جاتی بندہ ادھر رک جاتا ہے تو دھائی سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر بندہ کر سکتا ہے اس سے زیادہ بڑا مشکل ہوگا زیادہ بڑا بڑا مشکل ہوگا جمال بڑا بڑا mention آج کی رائیڈ بہت کمحال کی جا رہی ہے یہ جو بیچ کے ساتھ ساتھ رائیڈ کرنے کا ہے ویساً مجھے پہاڑ زیادہ پسند ہے لیکن جب بھی میں رائیڈ کرتا ہونا تو بیچ کے ساتھ ساتھ مزہ آتا ہے رائیڈ کرنے کا مسئلہ ضروری ہوتا ہے کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہوتی ہے ایسا لگا کہ ہوا نے ہمیں الٹا دیا ادھر یہ مجھے کافی پورانا ویلیج لگ رہا ہے کچھ گھر جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح امان میں وہ ہسٹوریکل سٹائل میں بنائے جاتے ہیں نا وہ پورانے اس طرح کے ہیں یہ بعد میں شاید ان کو رینوویٹ اس سٹائل میں کیا گیا ہر لگ ایسے نہیں رہا کہ یہ انہوں نے نا سپیشل بنائے ہیں کچھ جگہ پہ تو وہ گھر جو ہے نا وہ پورے کے پورے ایریے کی اسی طرح پھر بنائے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ گاؤں آلماسٹ ہتم ہو گیا ہے بس اتنا سائی تھا یہ روڈ ہے یا یہ والی ہے جہا تو یہ بھی رہی ہے یہ بھی رہی ہے اور چیک کریں کہ گاؤں کے اندر اتنی ریت آئی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے ہم نے کہیں غلط روڈ تو نہیں لے لی ہے تو بہت چھوٹی ہو گیا ہے چلو ایٹلیس یہ ہے کہ یہاں سے گاؤں کے اندر سے گزر کے جائیں گے تو تھوڑا بہت آئیڈیا زیادہ ہو جائے گا گاؤں کا لوگوں کے گھروں کا یہ دیکھیں نا یہ بڑا پرانے پرانے دروازے اور گھرج ہے نا لگ رہے ہیں چلے اب ہم لوگ دوبارہ جائے وہ ان کی جو مین روڈ ہے کوسٹ کے ساتھ ساتھ اس پہ لگ گئے ہیں گاؤں سے باہر آگئے ہیں چلے جی ایک طرح سے کوئی نہیں آرہا تو اچھا لگا یہ مجھے گاؤں جو ہے چیک کریں کتنی فائن ریت ہے جو بھی روڈ کے اوپر آئی ہوئی ہے اور کچھ جگہ پہ تو جو ٹیلے ہیں ریت کے وہ بھی آدھے آدھے روڈ کے اوپر آگئے ہیں بندہ اب اس موسم میں کیا کرے گرمی بھی نہیں ہے پارج بھی نہیں ہو رہی لیکن ہواں ہیں نا آج تو ہر طرف جب ریت ہی ریت اڑتی بھی جا رہی ہے اتنے خوبصورت یہ ٹیلے ہیں اگر یہاں پہ رہوان آنا ہے تیز ہوتی بندہ ان کو انجوائے کر سکتا تھا صحیح میں اور اتنی فائن ریت ہے وہ ساری مو میں بھی جا رہی ہے آنکھوں میں بھی جا رہی ہے جہاں جہاں پہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے بندہ اپنے آپ کو کبر کیا ہوا ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہاں سے ریت جو ہے یہ میرا بیک اندر سے بھرا ہوگا پکی بات ہے چلیں خیر پہنچ جائیں گے ہم آرام سے انشاءاللہ اور یہاں پہ دیکھیں کہ ریت کو جو ہے وہ اوپر سے صاف کیا جا رہا ہے روڈ سے آپ دیکھیں یورپ والی سائیڈ پہ جو ہے وہ صاف کرتے ہیں سنو کو اور ادھر جو ہے ریت کو صاف کیا جا رہا ہے سنو کو اور ادھر جو ہے سو ہم لوگ جی فائنلی مہوت میں تو پہنچ گئے ہیں اب ہم نے ہوتیل ڈوننا ہے اور سامنے ہی ایک نظر بھی آگیا ہے یہ ادھر ہے میرے خیال میں رائٹ سائیڈ پہ پیچھے سے کوئی نہیں آرہا ان سے پوچھ کہتے ہیں نیچے ریسٹورنٹ بھی ہے تو جگہ تو صحیح لگ رہی ہے میری حالت بڑی ٹائٹ ہے اس لیے میں جو نا بہت آگے کی طرف نہیں جا رہا ان سے پوچھ لیتے ہیں ان کے ریٹ ٹھیک ہوئے تو یہی پیسٹے کر لیں گے سلام علیکم سلام علیکم آپ کو یہ روم ہے؟ میں نے آپ کو یہ روم ہے؟ ایک روم ہاں ایک روم پندرہ ریال روم دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ ہاں ایک روم ٹھیک ہے میں نے ڈینر کرنے کے لئے یہاں پہ ہوں یہ نیچے جو یمینی ریسٹورنٹ ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ مجھے مینویں دکھا دو یا پکچرز دکھا دو تو پکچرز میں وہ کیا لے کے آگے ہیں کہ ہم کھانے میں آپ کو یہ بنا کر دیں گے اور ساتھ میں انڈا میں نے کہا کہ مینو بغیرہ ہوگا شکرم ہمیں بنا کر لے کے آئیں گے دیکھیں جی تصویروں سے نکل گئے یہ ہمارے سامنے جو ہمارا کھانا بھی آگیا ہے یہ فصولیہ ہے یہ اوپر انہوں نے اولیو آل ڈالا ہے اولیو آل ڈالا ہے یہاں پہ ہمارے ایک بنگلہ دیشی بھائی بیٹھے ہیں یہ میرے جنر ٹرانسلیٹر ہے کیا نام ہے آپ کا؟ میرے نام محمد سیف الحق ان کا کیا نام ہے؟ یہ امار امار امور یہ علی شکرم اور ساتھ میں یہ پراتھا آگیا ہمارے سامنے یہ ہمارا دینر ہوگا کھایا بھی ہے سعودی اری بھی ہمارے چاہتا ہے کھانا یہاں پہ بہت اچھا تھا کھانا یہاں پہ بہت اچھا تھا اور صرف میں نے اس کے ایک ریال پہ کیا جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے چیپس میل آن دا روڈ میں نے ابھی تک کھایا ہوں گے ابھی میں آپ کا تھوڑا سا روم دکھا دیتا ہوں چھوٹا سا روم ہے ساتھ میں انہوں نے کچن بھی بنایا وہ ہے لیکن وہاں پہ کچھ خاص پڑھا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی اس کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے آج کے ہیکٹک دن کو کرتے ہیں جی ہم لوگ ختم one of the toughest رائیڈ جو میں نے یہاں پہ کی ہوگی لیکن الحمدللہ ہم پہنچیں ہیں یہاں پہ امید کرتے ہیں کہ کل موسم اچھا ہوگا اور سینری اور بھی پیاری ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ اگلے بلوک میں شیئر کریں گے تو ہم یاد رکھیں کہ لائک سبسکرائب شیئر کا بٹن نہ پڑھانا دمانہ نہ بولیے گا اللہ حافظ موسیقی